بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم اگر آپ اپنی ٹرائیول اسٹری بنانا چاہتے ہیں اور آپ کا فیوچر میں پلان ہے کہ آپ نے یورپ کی طرف موو کرنا ہے اور آپ کا ویزا نہیں لگ رہا اور وہ تمام لوگ جن کا بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے جن کے پاس تمام فنڈز ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بار بار اپلائے کر رہے ہیں اور ان کا جو ویزا ہے وہ نہیں لگ رہا تو ہمارے پاس ایک حل ہے اس کا آپ اس کا حل اس سنس میں لے لیں کہ آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جا کے منتے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کہ تو ہمارا یہ کام کر دو ہم تمہیں جو انا اتنے پیسے دے دیں گے اس کا آسان علیہ ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لیں اور تھوڑا شکر کر لیں اور ٹرائیول اسٹری بنا لیں بہت سارے دنیا کے ایسے ملک ہیں جن میں پاکستان کا ویزا آن رائیول ہے جیسا کہ آپ کے جو ہے ابھی ریسنڈلی ایک ارشد شریف والا واقعہ ہوا ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ کینیا چل جاتے ہیں وہ ویزا آن رائیول ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے ملک ایسے ہیں پاکستان کے وی پاسپورٹ کیو پر جن کا ویزا آن رائیول ہے اگر آپ ان ممالک میں چلے جاتے ہیں اور ان ممالک کو وزٹ کر لیتے ہیں اچھا وزٹ کرنے کا بھی ایک سین ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے تھوڑے سے کم ہیں تو آپ کو صرف انٹری اور اگزٹ لینا ہے آپ جائیں وہاں پہ آپ انٹری لیں اس ملک میں اور ایک دو گھنٹے چھ گھنٹے دس گھنٹے سٹے کریں اور کچھ ایسا فلائٹ کا سکیجول بنا لیں کہ آپ جو ہیں وہ اس کے فوراں بعد جو فلائٹ آ رہی ہے آپ اس سے لیں اور واپس آ جائیں آپ کو کسی روم کو لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بتائیں صحیح کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ظاہر ہے آپ کو امیگریشن حقام پوچھیں گے کہ آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں ایک دن کے لیے آئے ہیں آپ اس ملک کو بتانا پڑے گا جا کے اس ملک کی امیگریشن اتنے اچھی تو نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں اور آپ پتہ نہیں پلان بنا کر گئے آئے ہیں اور آپ کو وہ گ।سنے دیں گے آپ کو پروپر پلان بنانا پڑتا ہے آپ ان کو اپنا ایک تیمپریرئی سا پلان بنا کر دے دیں کون سا وہ آپ کے پیچھے آئیں گے جناب یہ دوسرے در ہوتل گئے ہیں رہے ہیں آپ کے پیسے تھوڑے لگیں آپ جو ہیں وہ تھی لینڈ جا سکتے ہیں آپ ترکی جا سکتے ہیں عزربائی جان ٹھیکل صرف۔ آپ جو ہے وہ ملیشیا جا سکتے ہیں آپ انڈونیشیا جا سکتے ہیں تو اگر آپ ایشیا کے ملکوں کے اندر تھوڑی سیٹری میں بنانیگے اور اپنا پیسے تھوڑے ہیں تو سب آپ اتنا کھا لیں کہ آپ کا پیٹ بھر جا ہے اپنا یشی بہ رہے ہیں آپ کو اپنے ہستے بنانی ہے آپ کو بہت سارے کنسلٹنٹ جو اچھے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جب آپ کا ویزا نہیں لگ رہا ہوتا اور وہ آپ کو جا کے آپ ان سے کہتے ہیں بھائی ہمارا ویزا نہیں لگ رہا آپ کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں آپ آسٹیلیا جانا چاہ رہے ہیں آپ امریکہ جانا چاہ رہے ہیں آپ یوکے جانا چاہ رہے ہیں آپ یورپ پہ کسی ملک جانا چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھاتی آپ کو ویزا دے نہیں دیئی تو اس کا آسان حال یہ ہے کہ ٹرائیول اسٹری بنا لیں ایشیا کے ملکوں کی ٹرائیول اسٹری بنائیں گے تو آپ جو ہیں یورپ بھی آپ کو ویزا دے گا وہ کہے گا یار اس کتنی ٹرائیول اسٹری بنی ہوئی اس کا مطلب بندہ ٹھیک ہے بندہ جو ہے بھاگے گا نہیں وہاں جا کے دیکھیں گوروں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے ملک جائیں گے اور بھاگ جائیں گے پاوت سارے پاکستانیوں کو ویزا اس وقت سے بھی نہیں ملتا جو بچارے شریف بھی ہوتے ہیں جن کو ویزا نہیں ملتا وہ بچارے جا کے صرف اپنا کام بھی کرنا چاہیں گے وہ ایک نمبر طریقے سے اپلائے کر رہے تھے دو نمبر طریقے سے جو لوگ جاتے ہیں پھر وہ جا کے اس ملک کا امیج خراب کرتے ہیں آپ ملیشیا میں جائیں آپ کو انڈینز کا امیج بہت اچھا نہیں ملے گا لیکن انڈینز کا اپنا انفلونس اتنا زیادہ ہے ملیشیا میں کہ وہ شاید اتنا بودر نہیں کرتے ہیں آپ کو بنگالی میں بھی ایسے لوگ ملیں گے دیکھیں جہاں پہ آپ کے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایک نمبر طریقے سے اپلائے کریں گے اور اگر آپ ایک نمبر طریقے سے اپلائے کر رہے ہیں اور آپ کا ویزا نہیں لگ رہا کبھی آپ کا بینک سٹیٹمنٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے کبھی آپ کو ویسی ایمبیسی کا دل نہیں ہوتا اچھا ایمبیسی بھی اس کا دل نہیں ہوتا وہ نہیں دیتی آپ اگر سب کچھ بھی آپ کا ٹھیک ہے آپ کی پروفیشنل ایکسپیرنس ٹھیک ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کا کام آپ کو آتا ہے آپ سکلڈ ورکر ہیں تو آپ کو وہ ویزا نہیں دیتے تو اس قصان آلی ہے کہ آپ ان ایشیا کے جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کچھ ملک ایسے ہیں جو افریقہ کی آن رائیول کی اوپر ہیں کچھ ایشیا کے ملک ایسے ہیں جیسے قطر ہے آپ کا آپ کا دبائی ہے آپ کا ابودہ بھی ہے آپ کا سعودیہ ہے آپ سعودیہ نے ٹوریزم کے اوپر بہت کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو آپ ان ملکوں میں جائیں آپ ان ملکوں پر تھوڑے دن رہیں نہ آپ لکشریز ہوتل میں نہیں آپ تھوڑے سے دن میں رہیں آپ جاکہ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے بہت کم پیسوں میں بھی گزارا کر لیا ہے وہاں پر اب نہ وہاں پر لکشری کھانا کھائیں آپ یہاں پر ٹریول اسٹری بنانے ہیں تو جب آپ پانچ سات ملکوں کو ٹریول کریں گے تو آپ جو ہیں وہ آپ کی ٹریول اسٹری بنیں گی اور اگر آپ اس ٹریول اسٹری کے ساتھ جب یورپ کا ویزا اپلائی کریں گے تو یورپینز جب دیکھیں گے کہ بھائی جان اس کی ٹریول اسٹری اچھی بنی ہوئی ہے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کا ویزا لگنے کے چانسز بڑھے جائیں گے تو جتنے بھی اچھے کنسلٹنٹس ہیں جو کام کو سمجھتے ہیں جو لوگوں کو باہر بیجنے کا سمجھتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ اچھا مشورہ دیں گے اگر آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے ہمارا ویزا نہیں لگ رہا تو نائنٹی پرسنٹ کنسلٹنٹس جو ہیں جو کام کو جانتے ہیں وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ ٹریول اسٹری بنائیں اچھا پھر اگر آپ فیوچر میں مگریشن فائل کرنا چاہ رہے ہیں آپ فیوچر میں پاکستان سے جانا چاہ رہے ہیں آپ فیوچر میں جو ہیں وہ بھارت سے جانا چاہ رہے ہیں آپ فیوچر میں بنگلہ دیش سے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ والی جو ٹریول اسٹری ہے یہ تمام ممالک کے لیے ہے جو پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے انڈیا اور بنگلہ دیش والے لوگوں کو پھر تھوڑا سا وہ اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں لیکن پاکستانی بچارے جو ہیں یا غوانی جو بچارے ہیں ان کے ساتھ ان کو ٹریول اسٹری بنانی پھرتی ہے انڈیس کو بھی بنانی پڑتی ہے یورپین بنگلیز کو بنانی پڑتی ہے لیکن پاکستانیوں کو تھوڑا زیادی سفر کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی ایسے ملک میں جا اپنا لائف سٹیل انگریز کرنا چاہتے ہیں آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں اسی بعد آپ پیسے کمانے ہی غر سے جا رہے ہیں آپ کو تو اور کیا موٹیو ہو سکتا ہے گھومنے پھرنے کے لئے تو آپ جمع کریں اپنی بینک سٹیٹمنٹ لگائیں ساتھ دوزار پانچ ہزار دوزار ڈالر ساتھ لیں اور چپ کر کے جائیں اور گھوم پھر کے واپس آجیں جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی ٹرائیول اسٹری بنائیں اگر آپ فیوچر میں پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں گے تو مزا آئے گا ہمیں موٹیویشن ملے گی ابھی بھی تقریباً اراؤن کوئی 82% لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے لیکن ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھتے ہیں تینکیو سو مچ کہ آپ وقت نکالتے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن اگر ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن کو دبا لیں گے تو ہمیں موٹیویشن ملے گی ہمیں اچھا لے گا کیونکہ اس چینل کی اوپر آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جو اپ ڈیڈڈڈ ہیں اور آپ کو فری اف کاؤس ملیں گی کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے تینکیو سو مچ